کے نام کے اوپر جو تین سال کی ایک ایوریج کی جا رہی ہے اس کا ستر فیصد پھر ایک پنیلٹی جو ہے ڈالی جا رہی ہے اگر کوئی ارلی ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہے پھر پچیس سال جو ہے اس کو لے کے تین پرسنٹ کی پنیلٹی ہے سیکنڈلی جو لیندھ آف سرویس ہے اس کو پینتیس سال پچیس سال کی اوپر کاؤنٹ کیا جائے گا جو کمیوٹ ہے اس کو پینتیس سے کم کر کے جو ہے پچیس فیصد کیا جا رہا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لیو انکیشمنٹ جو پنجاب کے اندر نافذ العمل ہوئی ہے اگر پنجاب کے طرف پہ کوئی اپگریڈیشن لیتا ہے یا ایگزیکٹیو الاؤنس لیتا ہے تو پنجاب کے اندر جو لیو انکیشمنٹ انیشل بیسک پے کے اوپر ہوئی ہے وہ وفاق کے اندر بھی ہر صورت میں ہوگی اس میسیج کو شیئر کریں امپورٹنٹ ترین آج جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے پنجاب میں اور اس کے اندر پنشن اس طلحات کے نام کی اوپر کیا تلوار چلائی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی چیزیں سامنے آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ شام چھے بجے پانچ سیپٹیمبر کو تمام پاکستان بھر کے قائدین جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم پریس کانفرنس کریں گے پہلے میٹنگ اور اسلام آباد پریس کلپ کے اندر پریس کانفرنس کر کے ہم جو ہے اپنا آئندہ کا لائے عمل جو ہے تیہ کریں گے ایک چیز بہت واضح ہے کہ اپنے ملازمین کے جائز آئینی حقوق پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا خاص طور پہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنا ہے آج تین سو پانچ روپے لیٹر پیٹرول ہو گئے ہیں جبکہ یوٹیلٹی الاؤنس تو نام کا ہی نہیں ہے ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس الاؤنس وہی دس دس سال پرانا ہے پیٹرول کی بات کی جائے تو کنونس الاؤنس رحمان الرحیم رحمان علی باجوا چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس اور سربراہ وفاقی سیکٹریٹ ملازمین کور کمیٹی وزارت خزانہ کے باہر موجود ہیں اسٹرین یکم سپٹمبر ایمپورٹنٹ ترین میسیج ہے تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی اور وفاقی ملازمین کے لیے بھی آئی ایم ایف کی ایما کے اوپر ایک تو پیٹرول کی جو ہے بڑھتی ہوئی قیمت دوسری طرف سے پینشن استحلحات کے نام کی اوپر جو ہے ملازمین کے حقوق کی اوپر قدگن جو ہے وہ لگانے کی بھرپور تیاری ہو چکی اس حوالے سے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب نے جو ہے اپنا شیڈیول جاری کیا ہوا ہے تمام ازلا کے اندر جو ہے پانچ سپٹمبر کو احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا اور ہر ہفتے پانچ سپٹمبر کو پنڈی ڈویجن جتنی بھی تحصیلیں انشاءاللہ تعلیٰ گارڈن کالیج کے اندر یہ احتجاج ہوگا فیڈرل کے جتنے بھی ملازمین ہیں اس میسیج کو شیئر کریں وفاق کے تمام ملازمین نے دن ساڑھے دس بجے جو ہے ہر صورت میں یہاں پہ فیڈرل سیکٹری ایٹ جو ہے یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے وزارت خزانہ کے سامنے یہاں سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس تک یا سیکٹری ایٹ چوک تک جو ہے احتجاج کریں گے پینشن استحلات کے نام کے اوپر جو تین سال کی ایک ایوریج کی جاری ہے اس کا ستر فیصد پھر ایک پنیلٹی جو ہے ڈالی جاری ہے اگر کوئی ارلی ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہے پھر پچیس سال جو ہے اس کو لے کے تین پرسنٹ کی پنیلٹی ہے سیکنڈلی جو لیندھ آف سرویس ہے اس کو پچیس سال کے اوپر کاؤنٹ کیا جائے گا جو کمیوٹ ہے اس کو پینتیس سے کم کر کے جو ہے پچیس فیصد کیا جارہا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لیو ان کیشمنٹ جو پنجاب کے اندر نافذ العمل ہوئی ہے اگر پنجاب کے طرف پہ کوئی اپگریڈیشن لیتا ہے یا ایگزیکٹیو الانس لیتا ہے تو پنجاب کے اندر جو لیو ان کیشمنٹ انیشل بیسک پی کے اوپر ہوئی ہے وہ وفاق کے اندر بھی ہر صورت میں ہوگی اس میسیج کو شیئر کریں امپورٹنٹ ترین آج جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے پنجاب میں اور اس کے اندر پنشن اس طلحات کے نام کی اوپر کیا تلوار چلائی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی چیزیں سامنے آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ شام چھے بجے پانچ سپٹیمبر کو تمام پاکستان بھر کے قائدین جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم پریس کانفرنس کریں گے پہلے میٹنگ اور اسلام آباد پریس کلپ کے اندر پریس کانفرنس کر کے ہم جو ہے اپنا آئندہ کا لائے عمل جو ہے تیع کریں گے ایک چیز بہت واضح ہے کہ اپنے ملازمین کے جائز آئینی حقوق پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا خاص طور پر بجلی کے بلوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنا ہے آج تین سو پانچ روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے جبکہ یوٹیلیٹی آلاؤنس تو نام کا ہی نہیں ہے ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس وہی دس دس سال پرانا ہے پیٹرول کی بات کی جائے تو کنونس آلاؤنس جتنا ابھی ملازمین لے رہے ہیں دوہزار سولہ کے اندر پیٹرول کی قیمت جب چونسٹھ روپے تھی تب بھی کنونس آلاؤنس اتنا ہی تھا تو اس میسیج کو شیئر کریں کسی بھی صورت میں ہم اپنے ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بشمول تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ جو وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین جو عبدالقادر مندو خیل صاحب کی کمیٹی کی ہدایات تھی اس کی روشنی کی اندر جو ہے لوگوں نے ریگولر ہونا تھا اس کی اوپر عمل درامت ابھی تک نہیں ہوا بہت سی منسٹریز اس کو امپلیمنٹ کر چکی ہیں پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے تھا ہے جتنے بھی ملازمین بھرتی ہوئے تھے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ریگولر ہو چکے ہیں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پانچ سپٹیمبر دن ساڑھے دس بجے یہاں پہ وفاق کے تمام ملازمین نے فیڈرل سیکٹریٹ وزارت خزانہ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے راولپنڈی کے ڈویجن کی تمام تحصیلوں کے ملازمین گارڈن کالیج میں اکٹھے ہوں گے اور پورے پنجاب کے ملازمین اپنی اپنی تحصیلوں کے اندر جو ہے احتجاج بھی کریں گے تالہ بندی بھی کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ کا لائے عمل جو ہے آپ کو دیا جائے گا بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر بھی کریں تینکیو سو مچ